جی مہم آج سوالچوئی صاحب پر کیسہ پیش ہوئی ہے کہ پھر بتا دیں کیا ہوا ہے آج میں نے پیٹیشن ایک اور فائل کی تھی کہ ہمیں بچیوں کو بیٹھیوں کو تین دفعہ ہفتے میں یا دو دفعہ ملنے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ مائنرز میں آتی ہیں اور ہفتے میں ایک دن جو کہ جمعہ کے روز ہماری پیس منٹ کے لیے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بہت کام ہے ان کے لیے کیونکہ وہ بہت یاد کرتی ہیں والد کو تو ان کو ریکویسٹ کی ہے تو یہی کہ ہمیں اگر اجازت دے دیں وہ دو سے تین دفعہ ملاقات کرنے کی دوسری ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پرائیویسٹی چاہیے وہاں پہ جب بھی ہماری ملاقات وہاں پہ ہوتی ہے تو ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی سورویلنس ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کولس کا بندہ یا کوئی نہ کوئی لیڈی کانسٹیپل ہمارے ساتھ ڈیفیوٹ ہوئی بھی ہوتی ہے جو ہماری ساری بھی کاننسیشن ہوتی ہے وہ سنتی ہیں تو اس کی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا ایک پرائیویٹ میٹنگ کا کوئی ہمیں آرڈر دیا جائے اور تیسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ڈاکومنٹ شیئرنگز کی اجازت نہیں ہے اور غکلا کو بھی اس طرح اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ان سے لیگل آرڈر شیئر کرسکیں یا انہوں نے اگر کوئی ہمیں لیگلی بات بتانی ہے کیونکہ وہ خود بھی وکیل ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو ابھی انہوں نے عدیالہ جی ان کو جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو نوٹس کر دی اور اگرہ ہفتے کی تاریخ دے دی کال فواج ہوئی صاحب کی ایک کیس میں بیل ہوئی ہے کیا سمجھیں کہ باقی کیسوں میں بھی جلد بیل ہو جائے گی سلامباک کی تو جتنے کیسز تھے ان کی ساری بیل ہو گئی ہے صرف نیپ کی رہ گئی ہے کیونکہ کال انہوں نے جتنا بھی سارا کا سارا ان کا انفورمیشن ہے ایف آئی آرز کی وہ شیئر کر دی ہے کوٹ میں اور آل اوور پاکستان کی جو ہے وہ ہمیں نیکسٹ ویک تک آ جائے گی کیونکہ اس کا تھوڑا چا ایک لانگ پروسیجر ہے تو وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے نیپ کی عدالت میں ابھی ان کو پیش کیا جا رہا ہے میں وہیں جا رہی ہوں اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کیا فیستہ پھر وہاں سے آکھا ہے